اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر دیر کلاس سٹیوڈینٹس السلام علیکم تاہل افیو آئیم محمد رحمان شیف موسیقی دزائی سکول دلگام دیر سٹیوڈینٹس آور دیرکٹ اینڈریکٹ اینڈریکٹ سپیچ عزیز تولگاو تالبات پیشلی ایک دو کلاسوں سے ہم چاہ جاپ نریشن کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی چینجہ نریشن کا ایک پارٹ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ دیریکٹ اینڈریکٹ میں ہم کون کون سے رولز اپنائیں گے یعنی ہمیں کیا کیا رول یہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے دیریکٹ کو انڈریکٹ بنانے میں یا انڈریکٹ کو ڈریکٹ میں چینج کرنے کے لیے تو یہاں دیکھیں رول نمبر وان اور آج کا ایک دیکھ میں چینج میں بھی ساتھ کونگے ساتھ کونگے ساتھ کونگے ڈریکٹ سوٹالہ ساتھ کونگے ساتھ کونگے ایک دیکھٹ سوٹالہ past tense میں تبدیل ہوتے ہیں change ہوتے ہیں دس آپ دیکھیں یہاں a a simple present becomes a simple past سیدھی سی بات ہے جو sentence ہمیں simple present میں ہوگا وہ simple past میں change ہوگا یہاں example دیکھئے direct یہاں ہم نے past میں sorry یہاں ہم نے present میں یہ simple present میں یہ sentence دیا ہے جو direct speech میں ہے he said I am unwell یعنی یہ direct speech ہے کیونکہ کاماز میں جو ہے یہ اس third person singular جو ہے یا subject جو ہے اس کا پور exact اسی کے words ہیں اس لئے یہ direct speech ہیں تو آپ دیکھئے یہ simple present میں ہے تو دیکھئے کس طرح سے یہ indirect simple past میں change ہو جاتے ہیں تو دیکھئے indirect he said he said that he was unwell تو یہاں am was میں change ہوگیا d a present continuous becomes a post continuous so جو ہے reported verb کا حصہ تو جو گام نے کل پڑا تو یہ present continuous میں ہے یہاں دیکھیں انڈریکٹ میں کیا ہو جائے گا یہ past continuous میں change ہو جائے گا he said that his father was writing a letter in a past continuous بن گیا تو see a present perfect becomes a past perfect بالکل اگر sentence present perfect میں ہوگا تو وہ past perfect میں change ہو جائے گا تو اس طرح یہاں direct that speech دیکھیں she said I have past the examination تو have کی وجہ سے یہ perfect بن گیا اور present perfect ہے I have past have جو ہے present ہے تو یہاں indirect میں دیکھیں indirect speech میں she said that she had یعنی یہ have جو present میں ہے یہاں پہ تو indirect میں یہی have had میں change ہو گیا past میں change ہو گیا تو اس طرح سے یہ sentence past perfect بن گیا تو کیا کس طرح کا sentence بن گیا she said that she had passed the examination تو dear students چونکہ آج ہم نے یہ پہلا روم اٹھایا یہ یہی پہ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی اس کا دی پارٹ بھی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس ڈی پارٹ کی بارے ہمیں پڑھیں گے یعنی ڈی پارٹ ہمیں کیا سکھاتا ہے وہاں پہ کون سر رول اپلے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ وہ ہم کل کریں گے اس وقت مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم